اسلام علیکم جی and welcome back to my youtube channel کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے آج میرے ساتھ بہت ہی زیادہ کوئی بری چیز ہوئی آج کوئی بہت برا دن تھا میرے لئے مجھے اتنا بھی بغصہ آرہا ہے ویڈیو یہ وائس آور کرتے ہوئے بھی کہ میں نے اپنی پوری ویڈیو بنا لی ویڈیو کو ایڈٹ بھی کر لیا اور پھر جب میرے فون کی تھوٹی سپیس کا پروپلم ہو گیا تھا فون کی جو ہے جو آپ کو پتا ہے یہ پیچرز ویڈیو بغیرہ توڑی زیادہ ہوں تو ڈلیٹ کرنے پڑتی ہے میں نے کیا کیا میں نے ساری جو ہیں ڈلیٹ کر دی پیچرز اور ویڈیو اس میں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں نے جو ہے اپنی یہ ویڈیو آج کی بنائی تھی اس میں بھی اس کے بھی کچھ کلپس جو ہیں وہ ڈلیٹ ہو گئے کافی زیادہ جب میں پورا ریڈی ہو گی تو پھر جو ہے وہ ڈلیٹ ہو گئے پر میں نے سوچا کہ بچے ہیں ان کے تو ویڈیو بنا لو جاتی سے ویڈیو آجڈیٹ بھی کر لی میں نے اتنا مجھے بات میں گشتایا اتنا افسوس بھی ہوا پر میں نے سوچا چولو کوئی بات نہیں اب کیا کر سکتے ہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا جو کسمت میں لکھا ہوا تھا یہاں پر جو سب سے پہلے میں نے کر لیا تھا اپنے بال سٹریٹ سیرم سیرم تو نہیں ہیر ٹونک لگایا تھا یہ ہوم میڈ ہی میں نے بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے اپنے تک ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے بال پہلے سٹریٹ کر لیے تھے کیونکہ آج کل گریمی ہے بعد میں نہیں کرتی میں پہلے بال سٹریٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں میک اپ کرتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اپنے روز وارٹر سے جو اپنا فیس اچھی طرح فیس پر سپری کر لیا اس کے بعد میں نے لگایا کافی زیادہ مویسٹرائزر کیونکہ میری سکن ہے بہت زیادہ بڑھائے تو میک اپ سے پہلے جن کی سکن ڈرائے ہیں وہ اچھے سے اپنی سکن کو کر لیا کریں مویسٹرائز کوئی بھی مویسٹرائزر لے کے اچھا سا آپ اپنے فیس پہ لگا لیا کریں ٹھیک ہے مویسٹرائزر کے کوئی نہیں ہے تو ملائی جو ہے اپنے فیس پہ مساج کر کے اس کو واش کر کے پھر میک اپ کیا کریں کافی اچھا ہو جاتا میک اپ تو یہاں پہ کلر کریکٹر پہلے میں نے لگایا تھا اپنے دارک ایریاز پہ کیونکہ دیریکٹ کنسیلر اپلائے کرنے سے گری شیڈ ہو جاتا ہے تو وہ بہت گندہ لگتا ہے اس لیے پہلے کلر کریکٹر لازمی لگائیں نہیں ہے تو کوئی دارک شیڈ کا کنسیلر لگا کے اوپر جب کا کنسیلر ہوتا ہے وہ لگا لیا کریں ٹھیک ہے یہاں پہ بس ہلکا پھلکا سا کیا بلینڈ جب جانا ہوتا ہے مجھے تو بس نارمل سا میں میک اپ کرتی ہوں جلدی والا اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ کتنے کلپ میرے ڈیلیٹ ہوگے جہاں پہ میں نے کنٹورنگ کی اپنے نوز کی اچھے سے مطلب جو بھی مجھے ہلکی پھلکے اپنے فیس پر چیزیں لگانی ہوتی ہیں ہر چیز کی میں نے ویڈیو بنا لی تھی فیس پاورٹر وغیرہ سے سیٹ کیا اپنا کنسیلر فاؤنڈیشن لگا کے کنٹورنگ کی بٹ خیر ہے جو بھی ہوا اب آپ لوگ سمجھ ہی جائیں کیا کیا میں نے اچھا دی فیس پاورٹر پہلے فاؤنڈیشن لگا پہ 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 سیٹ کیا پہ 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 سیٹ کیا چاہاں سے ہلکے ہلکے سے بال کم ہوتے ہیں وہاں سے میں فیل کر لیتی ہوں بس کیونکہ الگ سے بنے ہوئے آئی برو میں میرے فیس پہ سوٹ نہیں کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں بس اتنی بناتی ہوں جو مجھے اچھے لگے تو بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ریڈی ہونے والی تو بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ریڈی ہوتے ہوئے لیکن مینیج میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ پہلے میں کر لیتی ہوں میک اپ اپنا اس کے بعد جو ہے میں بچوں کو ریڈی کرتی ہوں کیونکہ جب میں پہلے بچوں کو ریڈی کر لوں تو وہ گندے ہو جاتے ہیں جب تک میں نے ریڈی ہونا ہوتا ہے پہلے پھر میں کر لیتی ہوں خود کا میک اپ پھر بچوں کو ریڈی کر لیتی ہوں پھر میں اپنے کپ پہ چینج کر لیتی ہوں جو جولری وغیرہ مجھے پہننی ہوتی ہے پھر جو ہے میک اپ کرنے کے بعد ہاں میک اپ کرنے کے بعد بچوں کا بیگ بھی تو ریڈی کرنا ہوتا آپ کو بتا یہ بیگ کے بغیر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں بچوں کے کوئی ایک آدھا ایکسٹرا کپنا رکھ لیتی ہوں تا کہیں گندہ بھی کریں فیڈر رکھ لیتی ہوں اس طرح کی چیزیں احتیاطاً میں ایک بیگ میں رکھ لیتی ہوں یہاں پھر دیکھیں یہ ویڈیو کا یہ بیگ ایڈیٹ جو ہے سوری ڈیلیٹ ہو گیا کلپ ہن سے جہاں میں ریڈی ہو رہی تھی لائنے لگایا مسکارہ لگایا لپسٹک لگائی بس کیا کر سکتے ہیں اب سوس ہے اپسوس ہی اپسوس ہو رہا تھا پھر یہاں پھر میں ریڈی ہو رہی تھی میں نے سوچھ اب جو رہ گئی ہیں ان کی دو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کی جائے تو جی یہ دیکھیں میری اتنا سا میرا میک اپ ہوتا ہے جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے لائٹ 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 تو نہیں ہوتا خیر لائٹ بھی ہو سکتا لیکن اس طرح سے میں نہیں کرتی ہوں یہ ہیوی والا میک اپ کے بہت زیادہ الگ سے میرا ایک فیس ہو جائے یہ دیکھیں یہ چیک کریں میرے ہموں کا رنگ اور میرے ہاتھوں کا رنگ الگ الگ تو نہیں لگ رہا سیم ہی لگ رہا پر یہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو جائے سردی کی وجہ سے بہت زیادہ خراب جائے پر فکر نہیں کرنی ہے ہم نے اس دفعہ کرنی ہے بہت زیادہ احتیاط ساتھ بناوں گی ویڈیو اور بتاؤں گے کہ کس طرح سے ہاتھ اور اپنے فیس کی اور ہاتھ پیرو کی ہم کریں گے ان آنے والی سردیوں میں سب کچھ ڈان ہو گیا تھا اب رہ گئے تھے کپڑے تو کپڑے کروں گی میں چینج یہاں پہ کپڑے چینج کرنے کے بعد ایک اور بری چیز ہوئی کہ ہمارا پلان ہو گیا کینسل ہم نہیں گئے جہاں ہم نے جانا تھا کیونکہ امی کی طبیعت قراب ہو گئی تھی پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسی نہیں جاندے تو پھر بہت بڑا ہوا بہت بڑا ہوا مجھے غصہ بھی بہت زیادہ آیا پر امی کی طبیعت قراب تھی تو اس وقت سے نہیں جانا پڑا تو بچے یہ تھا اچھا ہوا کہ بچوں کا میں نے نہیں تھا ریڈی کیا ویسے بچوں کو گھر میں میں اتنا ساف سترا کر کے رکھتی ہوں کہ اگر مجھے کیا چانک سے بھی جانا پڑے تو ہم جلی کلی نہیں کلاتے ہیں ساتھ میں پہنے کا جانا تو ہے نہیں اب اپنا چورا سارا کچھ پہنے جولری پہنے لائٹ سے جولری پہنتی ہوں میں اس طرح کی کلر فل چوڑیاں رکھتی ہوں تاکہ جو بھی میں جو ٹریس پہننا ان کے ساتھ میں ماچ کر لیتی ہوں یہ تھی میری فائنل لوگ یہاں پہ میری رنگ لائٹ بھی گر گئی تھی رنگ لائٹ بھی ٹوڑی آج سب کچھ اکٹھا ہوا میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا تو پھر بھی میں نے سیٹ کی اور اسیز می فائنل لوگ ای ہوپ آپ لوگوں کو بسند آئی ہوگی اور جی پھر بھی میں نے ٹوپے ہوئے دل کے ساتھ جھرے دل کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اینڈ تو کرنا ہی تھا گھسہ بہت آرہا تھا یہاں پہ مجھے کیونکہ میری نا رنگ لائٹ بلکل سیٹ نہیں ہو رہی تھی پس تینشن ہی تینشن تھی پر پھر میں نے ایک ہیر فلک کیا ٹینشن اڈا دی ساری اور اللہ حافظ ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور نمبر بھولیے گا اور چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب بائی